دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ بھارتیہ ٹیم افغانستان کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز میں جیت حاصل کرے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارت کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز سے پہلے افغانستان کے پردان منطری نے دی بھارت کو دھم کی کہہ دیا کچھ ایسا جیسے سن کر بھارتیہ سمرتھکوں کے ساتھ نریندر موڈی بھی ہو گئے حیران جیہاں دوستو بھارت اور افغانستان کے بیچ تین میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیریز کھیلی جانے والی ہے جس کے اب ہی شروع ہونے سے پہلے افغانستان کے پردان منطری نے بھارت کو دھمکایا ہے اس دوران افغانستان کے پردان منطری نے بھارت کے خلاف زہر اگلتے ہوئے ایک ایسا بھڑکاؤ بیان جاری کر دیا ہے جس کو سن کر نریندر موڈی کے ساتھ آپ بھی حیران ہو جائیں گے تو آخر کار افغانستان کے پردان منطری نے بھارت کو دھمکاتے ہوئے کیا کہا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اند تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روئی چرمہ اور ویرات کوہلی میں سے کونے مہان بلے باز اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کی آپ کو پتا ہے بھارت اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز سمابت ہو چکی ہے جہاں پر بھارتیہ ٹیم ساؤتھ افریقہ کے خلاف سیریز میں برابری حاصل کرنے کے ساتھ اپنے گھر لوٹ چکی ہے ایسے میں اب بھارتیہ ٹیم کو یہاں پر افغانستان کے خلاف تین میچ کی ٹی ٹی سیریز کھیلنی ہے آپ کو بتا دیں ورلڈ کپ سے پہلے بھارتیہ ٹیم کی یہ انتیم ٹی ٹی سیریز ہونے والی ہے جس کے لیے دونوں ٹیم پوری طریقے سے تیار ہو چکی ہیں اس دوران دونوں ٹیم کا اعلان بھی ہو چکا ہے آپ کو بتا دیں بھارت اور افغانستان کے بیچ گیارہ جنوری کو پہلے ٹی 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 میچ کھیلہ جانے والا ہے جس کے لیے دونوں ٹیمیں تیار ہیں اس دوران بھارتیہ ٹیم دوسرا میچ چودہ جنوری اور انتیم سترہ جنوری کو کھیلے گی لیکن اس بیچ ٹی ٹی سیریز کے شروع ہونے سے پہلے افغانستان کے پردان منطری نے بھارت کو دھمکاتے ہوئے زہریلا بھڑکاؤ بیان چاری کر دیا ہے جس میں افغانستان کے پردان منطری حسن اکھنڈ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اور افغانستان کے بیچ ٹی ٹی سیریز کھیلی جانے والی ہے اس سیریز کے لیے ہماری ٹیم کا اعلان ہو گیا ہے اور ہماری ٹیم کی طرف سے کچھ ایسے کھلاری کو موقع ملائے جو اپنے پردرشن کے دم پر ویرودھی ٹیم کو آسانی سے پریشان کرتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں افغانستان کی ٹیم کی طرف سے کچھ کھلاری ایسے ہیں جو ٹیم کے لیے ہمیشہ بہتر پردرشن کرتے ہوئے میچ وننگ کاررے کرتے ہیں اور یہاں پر بھارت کے خلاف سیریز کے اندر افغانستان کی ٹیم کو جیت دلانے کا کاررے بھی سب ہی کھلاری ایک جو ٹھوکر کرتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں اگر افغانستان کی ٹیم پہلی بار بھارت کی دھرتی پر ٹی ٹوینٹی سیریز کھلنے آئی ہے تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ریزن تو ہے ہی کیونکہ بھارتی ٹیم صرف انہی ٹیموں سے میچ کھیلتی ہے جہاں پر بھارتی ٹیم کو فائدہ ہوتا ہے اور کرکیٹ درشکوں کا مزہ بھی کافی زیادہ آتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کو معلوم ہے افغانستان کی ٹیم کتنی زیادہ مضبوط ہو چکی ہے اور یہی کارن ہے کہ بھارتی ٹیم افغانستان کے خلاف اب ٹی ٹوینٹی سیریز کھیلنے کے لیے تیار ہے کیونکہ پہلی بار بھارتی ٹیم میں افغانستان کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز کھیلے گی جو اس بات کو درشاتہ ہے کہ افغانستان کی ٹیم نے اپنے کرکیٹ میں کافی زیادہ بدلاف کیا ہے اور یہی کارن ہے کہ افغانستان کی ٹیم پوری دنیا میں پہچان بنا رہی ہے اور اب اسی پہچان کے ذریعے افغانستان کی ٹیم پہلی بار سیریز کھیلتے ہوئے بھارت کے خلاف جیت درش کرے گی اور بھارت کو بری طریقے سے ہرا دے گی کہ افغانستان کی ٹیم کو اب تک کمزور سمجھنے کی گلتی انہوں نے کی انہوں نے کافی گلت سمیہ پر کی ہے ایسے میں اب ہمارے خلاف بھارتی ٹیم ٹی ٹی سیریز میں ہارنے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہو جائے کیونکہ ہم بھارت کو ٹی ٹی سیریز میں بری طرح ہرا کر ہی دم لیں گے دوستو اگر آپ بھی روحج شرمہ کو خطرناک بلے باز اور کپتان مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائکی زرور کشوے کا دوستو بھارت اور افغانستان کے بیچ ٹی ٹی سیریز کے لیے دونوں ٹیموں کی پلینگ 11 کا ہوا اعلان جی یہاں دوستو بھارت اور افغانستان کے بیچ تین میچوں کی ٹی ٹی سیریز کھیلی جانے والی ہے جس کے لیے دونوں ٹیمیں پوری طریقے سے تیار ہیں اس بیچ ٹی ٹی سیریز کے لیے دونوں ٹیموں کی پلینگ 11 کا اعلان ہو گیا اور دونوں ٹیمیں ایک ایسی پلینگ 11 کے ساتھ میدان پر اترنے والی ہیں جس کے چلتے میدان پر تہل کام مچنے والا ہے تو آخر کار بھارت اور افغانستان کے بیچ ٹی ٹونٹی سریز کے لیے دونوں ٹیموں کی پلائنگ 11 کیا رہنے والی ہے یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے ہی تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کوہڈی اور روحج شرما میں کون خطرناک بلے باز اور کپتان ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے بھارت اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ دو میچوں کی ٹیسٹ سریز برابری پر سماپت ہونے کے بعد اب بھارت اور افغانستان کے بیچ تین میچوں کی ٹی ٹونٹی سریز کھیلی جانے والی ہے آپ کو بتا دیں بھارتی ٹیم آفغانستان کے خلاف اپنے گھر میں تین میچوں کی ٹی ٹونٹی سریز کھیلے گی اور پہلی بار ان دو ٹیموں کے بیچ کوئی ٹی ٹونٹی سریز کھیلی جانے والی ہے اس دوران 11 جنوری سے 17 جنوری تک تین میچوں کی ٹی ٹونٹی اس ریس چلے گی جہاں پہلے میچ میں گیارہ جنوری کو محالی تو وہیں دوسرا چودہ جنوری کو اندور میں اور تیسرا آنتے میچ سترہ جنوری کو بینگلورو کے میدان پر کھیلا جانے والا ہے جس کے لیے دونوں ٹیمیں تیار ہو شکی ہیں لیکن اس بیچ دونوں نے ٹیم کا اعلان کرتے ہوئے اپنی مضبوط پلینگ 11 رکھ دی دوستوں دونوں ٹیموں کی پلینگ 11 کے اگر بارے میں بات کریں تو سب سے پہلے آفگانستان کی ٹیم کی بات کریں تو آفگانستان کی ٹیم کی طرف سے اپنی کرنے کے لیے ایک بار پھر سے حجمت اللہ ججہی اترنے والے ہیں جو کی اپنی توفانی بلے بازی سے ویرودھی ٹیم کو پریشان کرتے دکھائی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کا ساتھ دینے کے لیے رحمت اللہ گرباج کو شامل کیا گیا ہے جو کی ویگیٹ کیپر بلے باز کے دور پر ٹیم میں کھیلیں گے اور اپنی توفانی بلے بازی سے ویرودھی ٹیم کو پریشان کر سکتے ہیں اتنا ہی نہین کا ساتھ دینے کے لیے تیسرے نمبر پر کپتان ابراہیم کو کھیلنے کا موقع ملے گا جو کی ٹیم کو اس طریقے انسار اچھا پر درشن کرتے ہوئے اپنی کپتانی پاری کھیل سکتے ہیں ساتھ میں چھار نمبر پر بلے بازی کرنے کے لیے عجمت اللہ عمر جائی کو کھیلنے کا موقع ملنے والا ہے جو کی اپنی توفانی بلے بازی کے ساتھ توفانی گیند بازی سے پریشان کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پانچ نمبر پر بلے بازی کے لیے گریم جنت کھیلیں گے جو کی اپنی توفانی بلے بازی سے ٹیم کو جیت دلا سکتے ہیں اس کے علاوہ چھے نمبر پر بلے بازی کے لیے نجیب اللہ کو کھیلنے کا موقع ملے گا جو کی توفانی بلے بازی کرتے ہوئے دیکھائی دے سکتے ہیں اتنا ہی نہیں محمد نبی کو کھیلنے کا موقع ملنے والا ہے جو کی اپنی توفانی گیندبازی کے ساتھ توفانی بلے بازی کرتے ہوئے ویرودھی ٹیم کو پریشان کر سکتے ہیں اتنا ہی نہیں سپن گیندباز کے طور پر راشد خان کو کھیلنے کا موقع ملے گا جو کی بے ہترین بلے بازی کے ساتھ گیندبازی کرتے دکھائی دینے والے ہیں اس کے علاوہ سپن گیندباز کے طور پر نور احمد کو کھیلنے کا موقع ملے گا جو کی بے ہترین سپن گیندبازی سے ویرودھی ٹ کو پریشان کریں گے اس کے علاوہ تیز گیندباز کے روپ میں نوین الحق فضل حق فاروق کی کھیل سکتے ہیں جو کی اپنی توفانی گیندبازی سے سب ہی کو پریشان کر سکتے ہیں اور انتیم گیندباز کے طور پر محمد کو کھیلنے کا موقع دیا جائے گا وہیں بارتی ٹیم کی پلائنگ 11 کے بارے میں اگر بات کریں تو بھارت کی طرف سے اپننگ کرنے کے لیے روحید شرما اور یشسوی جیسوال کی سلامی جوڑی میدان پر اتر سکتی ہیں جہاں پر دونوں بلیباز اپنی توفانی بلیبازی سے ٹیم کو آگے لے جانے کا گام کر سکتے ہیں اس دوران روحید شرما کپٹان کی بھومی کا نبھائیں گے ساتھ میں تیسرے نمبر پر بلیبازی کے لیے ویرات کوہلی کو کھیلنے کا موقع ملے گا جو کی بےہتر بلیبازی کر اس سب ہی کو پربھاوت کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مدکرم میں وکیٹ کیپر بلیبازی کے طور پر سنجو سیمسن کی واپس ہی ہو سکتی ہے جو کی اپنی توفانی بلیبازی کے علاوہ اپنی وکیٹ کیپنگ کی کشمتہ سے ویرودھی ٹیم کو پریشان کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں اس کے علاوہ پانچوں نمبر پر بلیبازی کے لیے رینکو سنگھ کو کھیلنے کا موقع ملے گا جو کی ٹیم کے لیے موکہ کھلاڑی کی بھومی کا نبھائیں گے اور سمیہ آنے پر ٹیم کی ضرورت کو بھی پورا کرتے دکھائی دیں گے اس کے علاوہ بھارتی ٹیم کی طرف سے چھے نمبر پر بلیبازی کے لیے شیوان دوبے کو کھیلنے کا موقع ملے گا جو کی اپنی بےہترین بلیبازی کے ساتھ اچھی گیندبازی کرتے دکھائی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اسپن گیندباز کے طور پر روے وشنوئی کو کھیلنے کا موقع ملے گا جو کی اپنی شاندار اسپن گیندبازی سے ویرودھی ٹیم کو پریشان کر سکتے ہیں اتنا ہی نہیں تیز گیندباز کے روپ میں عرشدیب سنگھ کو کھیلنے کا موقع ملے گا جو کی اپنی شاندار گیندبازی سے ویرودھی ٹیم کو پریشان کر سکتے ہیں اتنا ہی نہیں کا ساتھ دینے کے لیے موکیش کمار کو کھیلنے کا موقع ملے گا جو کی بھارت کے لیے اچھی گیندباسی کرتے دکھائی دے رہے ہیں اس کے علاوہ انتیم گیندباس کے طور پر دیپاک چہہر کو کھیلنے کا موقع ملے گا جو پاور پلے کے ساتھ مشکل سمیں پر اچھی گیندباسی کرتے دکھائی دیں گے اور ایسے میں انہی گیارہ کھلانیوں کے ساتھ افغانستان اور بھارت کی ٹیم ایک دوسرے کے خلاف میچ کھیلتی دکھائی دیں گی